آج ہے ہمارے ادائپور والے ولوگ کا تیسرا دن سچ پوچھے تو آج چوتھا دن ہے کل کے دن میں ولوگ سوٹ نہیں کروایا تھا کیونکہ ہماری حالت پسلے تین چار دنوں میں بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے کیونکہ ہمیں صبح ساڑھے چھے بجے اٹھنا ہوتا ہے اور ہم سام کو روج آتے ہیں قریباً ساتھ ساڑھے ساتھ بجے تک اس کے بعد کھاتے ہیں اور پھر سے سو جاتے ہیں اور ہماری حالت یہاں ایسی ہو چکی ہے کہ وہ ہمارے چہرے پر صاف دکھ رہا تھا لیکن پھر بھی ہمیں جانا تھا کیونکہ ہر ایک سٹیڈیم میں ڈاکٹر ایلوٹ کیے گئے تھے اور آج ہم جسے سٹیڈیم میں جا رہے ہیں وہ ہے نسس جو کی انہی سنسطھا والوں کا خود کا سٹیڈیم ہے مورٹی پارٹی ہیں بھائی تو چلو پھر آج کے ولوگ کو شروع کیا جائے بنا کسی دیری کے اب یہ آخری بس ہے جو یہاں سے جانے والی ہے اور اسی سے ہمیں جانا ہے اور کمال کی بات تو سنو کہ جسے سٹیڈیم میں آج ہمیں جانا ہے وہ قریب 30 سے 35 کلومیٹر دور ہے اور اسے ہی کہتے ہیں اصلی میں لگنا کیونکہ ہمیں میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے پہنچنا ہوگا اور یہ سارا کا سارا جو ایریہ ہے نا بھائی یہ ایک سنسطھا ہے ان کا یہ دیکھو یہ ہے نرائن سیوہ سنسطھان یہ تو نام کچھ اور ہے ویسے ہسپیٹل کا یہ دیکھو یار یہاں پر ابھی وہ منتری آنے والے ہیں یہاں پر ابھی میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے اور یہ دیکھو بھائی کیا ساندار چیز ہے یہ آنٹی جی ہیں بیٹھ کر کے رنگولی بنا رہی ہیں بھائی کیا ساندار رنگولی بنایا بھائی اور اب آنٹی جی کی جبردست رنگولی دیکھنے کے بعد ہم نکل جاتے ہیں اپنے مین سٹیڈیم پہ جہاں پر ہمیں جانا تھا کورملاگر کے سپورے اوڈاپور میں چار سٹیڈیم میں یہ میچ کھیلے جا رہے ہیں وہ بھی ایک ساتھ موسیقی تو ابھی ہم آج ہوئے ہیں پر مین گراؤنڈ میں اور جہاں پر ابھی ہم گراؤنڈ میں ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹینٹ ہے ہمارا جہاں پر ابھی ہم رکے ہوئے ہیں ابھی فلال تو آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ سامنے چل رہا ہے ہمارا ٹینٹ جہاں پر میڈیکل اوفیسلز بیٹھے ہوئے ہیں یہ سامنے ہمارا ٹینٹ ہے یہ بھائی دوسٹ اپنا ہرس ایدھر کے جو ٹیم بیٹھی ہے وہ بیٹھی ہے اتر پتیسی اور ایدھر بیٹھی ہے بھائی مہارا ٹینٹ ہے اور یہ سامنے چل رہا ہے یہاں پر میچ اور جہاں پر ہم ہے بھائی بلکل پہاڑوں اور چنگلوں کے بیچ میں ہے یہ پورا پورا سٹیڈیم اور بھائی ابھی ہمیں ٹی شیٹ بھی ملنی تھی ابھی ملنی ہے وہ ہوتی تھوڑی سی فیلے گلگ سے آتی ہے نا کہ ہم بھی تھوڑے کرکٹ اگر میں کہیں پہ آئے ہیں یہ مائک بھائی ہم مجھے لینا پڑ رہا ہے کیونکہ بیگراؤنڈ نوائز نا کچھ آدھا ہی ہے ایڈ سوئی یہ تھوڑا یوز کرنا پڑ رہا ہے مجھے بھائی ابھی بچ گئے یہاں پر دوپہر کے ڈھائی اور تاپی سہی چل رہا ہے ابھی تک تو باقی یہاں پر میٹ دیکھ سکتے ہو آپ سامنے کومنٹری چل رہی ہے بھائی اس وائلی ویلڈنگ میں سے ہوتا ہے اور یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے نا یہ ٹاورز پر کیمرے لگے ہوئے ہیں ایک سامنے ہے وہاں پر اور دو وہاں لگ رہے ہیں اس کے پیچھے ہیں دکھنی رہا یہاں سے تو جس سٹیڈیم میں ہم کل گئے تھے نا آج ہم اس سٹیڈیم میں نہیں آئے ہیں آج اس سٹیڈیم میں آئے ہیں وہ ہے بھائی مین سٹی ٹی ادھائپور سے کافی دور یہ نسس سٹیڈیم کے نام سے یہاں پر ایک سٹیڈیم ہے اور بھائی اس کے آس پاس نہ کیول پہاڑ جنگل اور بھائی بلکل نیچرل بیوٹی کہتے ہیں نا بھائی وہ ہے ادھائپور کیونکہ آج سے پانچ سا سال پہلی بھی آئے تھا نا جب میں تو اس وقت بھی اتنی اچھی طریقے سے میں ایکسپلور نہیں کر پایا تھا بھائی ابھی جو ہم گھوم رہے ہیں وہ آلٹی میٹ ہے یہ دیکھ رہے ہو آپ یہاں پر یہ سارا کا سارا اور یہاں پر ابھی جو ٹیم ہے وہ جیت چکی ہے اتر پردیس و ساید گجرات کے ویج میں تھا پتہ نہیں ہے اس کا نام نہ گجرات نہیں لکھ رکھا کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ ساید گجرات ہی ہوگا تو فائنلی وہ جیت چکی ہے ٹیم بھائی سام کے بچک اچھ ہے اور مات آلماسٹ ختم ہونے والا یہاں پر یہ دیکھ رہا ہو پیچھے اس ٹیڈیم اور یہ پیچھے پریکٹس نیٹ ہے اس کے لیچے اور یہ رہ بھائی یہاں پر فیلٹر جو ہے نا یہاں پر فیلٹنگ کرنے لگ رہے ہیں اور یہ سامنے مات چل رہا ہے یہ سامنے ٹنٹ جہاں پر ابھی ہم بیٹھے ہیں بھائی فائنلی پورا دن نکل چکا ہے ہمارا تو فائنلی یہاں پر دیکھو دلی کی ٹیم جو یہاں پر جیت گئی ہے بھائی دلی کی ٹیم کی نا تھوڑی بات تھی الگ ہے کل بھی جیتی تھی اور آج بھی جیت گئی تو بھائی اسی کے ساتھ ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اب اپنے جا رہے ہیں کمرے پہ جہاں پر ہم روکے ہوئے ہیں چلا جائے بھائی بھائی کرتے ہیں اس اس ٹیڈیم کو چلو اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا دن ختم ہو جاتا ہے اور ہم چل بڑھتے ہیں دوسرے دن کے سفر کی اور لیکن آج جو جانے والا ہو نا وہ جانے والا ہو میں فیلڈ گلوب اسٹیڈیم جو یہاں سے بہت ہی پاس یہ مانلوم اسکل سے 6-7-8 کلومیٹر ہوگا میکس ٹو میکس یہاں سے تو یہاں سے بس جانے والی ہے اس میں ہم نکل جائیں گے اور آج ایک اچھی بات یہ ہے کہ آج یہاں پر سو گیا نا بھائی تو پتہ لگے کہ میں مس ہی کر جاؤں کیونکہ وہاں پر جو فیسیو تہریفیسٹ ہیں وہاں پر اتنے ہے نہیں اور وہاں پر میرا جانا وہاں پر کمپل سری ہے تو چلو ناستے لے آتے ہیں تو بھائی ناستے میں کچھ خاص انٹرسٹنگ چیز تو نہیں ہے وہی چیزیں جو کل بناتا یہ بھائی پوہ یہ ہے بھائی اپما کلے اور چائے چلو بھائی اب جو بھی بنایا ہے تھوڑا سا بورنگ پر ٹھیک ہے بھائی تھوڑا نیوٹریسیوس ہے کافی ہیلڈی ہے یہ ساری چیزیں تو کھاتے ہیں اسے تو بھائی اپنا بریک پاسٹ ہو چکا ہے اور یہ تھیلی دیکھ رہو اب یہ یہ آپ کو دکھاتا ہوں اس میں ہے کیا یہ ہے بھائی اس میں ویسے یہ پورا سامان نہیں ہے پھر بھی آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ سیسر ہے اسے کہتے ہیں بھائی ٹیپ کن سو ٹیپنگ بھی کہتے ہیں یہ ہے بھائی اس میں آئیس وغیرہ ڈالا جاتا ہے اور اس میں آئیس ڈال کر کے نہیں ہوتا کسی کو چھوٹ لگ جائے تو لگا دو اسے آئیس پیک کی طرح کام کرتا ہے یہ ڈکلو فینیک چل کسی کو چھوٹ وغیرہ لگ جائے تو یہ بھائی سپری ہے یہ ہے بھائی یہاں پر مائکروپورٹ ٹیپ یہ کیا یہ بینڈیج ہے اچولی یہ نرسنگ سٹاف کے سامان میں سے آگیا ہے ہمارے پاس تو اس کو اس کے اندر واپس رکھ دیتے ہیں اور یہ جو آپ نے دیکھا ہے یہ تھوڑے بہت سامان ہے باقی سامان وہ سٹیڈیم پہ ہوتا ہے یہاں پر ہمیں اپنے ساتھ رکھنا ہوتا ہے اس لیے کیونکہ جہاں پر بہت سارے پلیئرز بھی رہ رہے ہوتے ہیں تو کسی کو اگر جرورت پڑ جائے تو اس کے لیے ہم ہر وقت اسے اپنے پاس ہی رکھتے ہیں مان تو کرتا ہے کہ کوئی نہ جاؤں کیونکہ یہ جتنا انٹرسٹنگ دکھتا ہے نا کیا مطلب میچ دیکھ رہے ہیں آرام سے بیٹھے ہیں کیونکہ وہ خالی بیٹھنا بھی نہیں ہے یہ بہت مطلب پیسنس والا کام ہے اور خالی بیٹھنے کی عادت نہیں ہے ابھی ہمیں تو وہ بہت 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 ساتھ کر دیتا ہے اور پھر جانے کا من نہیں کرتا ہے پھر وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پر کام کر رہا ہی کرنا ہے لیکن آپ کو وہاں پر موجود ہونا جروری ہے بھائی یہ گیارہ بچ چکے ہیں اور اپنے جانے جو سمیہ ہے وہ ہو چکا ہے اور اپنے سمائن لیتے ہیں اور یہاں سے اب نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر کچھ نیچے اگر بھنا ہوگا کھانے کو تو وہ کھائیں گے اور کھا کے نکل جائیں گے یہاں سے ویسے بھی کھانا سٹارٹ تو نہیں ہوا لیکن بھائی فٹا فٹ جو مل رہا ہے کھا کر کے نکلتے ہیں یہاں سے تو کھانے میں بسکے والا بھی دال چاوال ملائے سبجی اور روٹی ابھی وہاں پر بنی رہی ہے کچن میں تو اس سے پہلے کھا رہے سٹارٹ ہونے سے پہلے نا کیا ہم نگل جائیں گے بھائی پھر ٹائم وائم کچھ مل نہیں پائے گا پاپڑ بڑی ٹیسٹی تھی تو پلیئر اگر یہاں پر آ چکے ہیں سارے پاکی پلیئر یہاں ہیں توس ابھی ہوگا تھوڑی در میں اور گیم سٹارٹ ہو جائے گا موسیقی پلیئر یہاں پر آ چکے ہیں اور یہ دیکھو یہاں پر دیکھ رہا نا پر یہ ٹوس ہو رہا بھی وہاں پر باگ یہ پلیئر یہاں پر لنچ کر دیں اور تھوڑی دیر میں آ پر ٹارٹ ہو جائے گا گیم موسیقی 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 یہ دیکھو بھٹا آپ یہاں سے ویو دیکھ رہے ہو کیا جبردست ویو آ رہا ہے یہاں سے یہ جو آپ نے جتنے بھی بچے ابھی دیکھے یہ سارے بچے جانا مطلب یہ سیوہ سنسطان کے بچے ہیں نارائن سیوہ سنسطان کے مطلب یہ لوگ پڑھاتے لکھاتے بھی انہیں رکھتے بھی ہیں کھلاتے پلاتے بھی ہیں بھائی ساری چیزیں کرتے ہیں بہت سائی کام کا رکھا انہوں نے بھائی دلی اور جمو کسمیر والوں کو بھی میچ چل رہا ہے اور بھائی دلی والوں کو رولا دیا پھولی طریقے سے پہنچ وکیٹ اور چالیس رن اور سات اوبر کے ختم اور دلی والے بھائی کا خطرناک کھیل رہے تھے پس لئے دو دنوں سے اور ابھی تو بھائی ایسی حالت کر دی ہے بلکل پینک ہو گیا ہے بہت زیادہ ہی یہ دیکھو سارے میں چل رہا ہے میچ پہلا اننگ بہت ہی جلد ختم ہو جاتا ہے اور جو کچھ پلیئر تھے وہ ٹریٹ کروانے کے لیے آ جاتے ہیں کیونکہ سیکنڈ اننگ بہت ہی جلدی سٹارٹ ہونے والا تھا بھائی میچ کا فرسٹ اننگ ختم ہو چکا ہے سیکنڈ اننگ اب شروع ہو چکا ہے سیکنڈ اننگ میں جو جمو کسمیراب وہ بیٹنگ کر رہی ہے میں اوپر آ گیا ہوں دو منٹ کے لیے ابھی جسٹ سٹارٹ ہوا ہے یہاں سے گیم دیکھ رہا ہوں تو ابھی ہمیں جسٹ ملا یہاں پر فروٹی تو فروٹی انجوائے کرتے ہیں دو چار منٹ کے لیے جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا پھر چلیں گے وہاں پر نیچے اور ابھی فیلڈرز کو گراؤنڈ پر سیٹ کیے جا رہے ہیں تب تک ہم اپنی فروٹی کو یہاں پر انجوائے کر لیتے ہیں اور دو تین منٹ ہوئے ہی ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں بیٹنگ سٹارٹ ہونے والی تھی تو میں فٹا فٹ سے نیچے چلا جاتا ہوں اور جتنے بھی بچے یہاں پر ابھی اوپر تھے وہ سارے ہی یہاں پر اب دیکھیں نیچے آ چکے ہیں اور یہ میچ زیادہ لمبا چلا نہیں بہت ہی جلدی پلیئر آؤٹ ہو گئے اس لیے میں لنچ کرنے کے لیے اوپر آ جاتا ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ میں ایسے ہی اوپر آ گیا ہوں نیچے ایک نرسنگ سٹاف اور ساتھ ہی ابھی تھوڑی در پہلے ایک اور فیزیو یہاں پر آ گیا تھا تو اس نے کہا کہ آپ اوپر آ کے لنچ کر رہا ہوں تو اس لیے میں اوپر لنچ کرنے کے لیے آ گیا ہوں سام کے ہاں بچ چکے ہیں چار بیسے لیے کھانا تو دو پہر میں ہی تھا لیکن سام ہو چکا ہے سام نے یہاں پر میچ چل رہا ہے جو ختم ہونے والا ہے اور یہ رائے ہاں پر لنچ کھی رہے چلو اسے ختم کرتے ہیں اور چلتے ہیں پھر یہاں سے نیچے چلو جی کھایا ہوا ہو گیا تو اسے فیکتے ہیں ڈسٹوز میں اسی کے ساتھ بھائی ہمارا جو میچ ستھانا وہ ختم ہو چکا ہے اور یہ سارے گیسٹ ہیں جو آئے ہوئے یہاں کے کمیشنر اور یہ سارے لوگ تو نائس اب ختم ہو چکا ہے تو بھائی یہاں سے فری ہو لیا اور ہم جا رہے ہیں ہاں سے اپنے گیسٹ ہاؤس میں جہاں پر ابھی ہم رکے ہوئے ہیں یہ سارے جو پلیئرز تھے وہ ابھی اسی بس میں بیٹھ رہے ہیں اور اسی بس میں ہی ہمیں بھی جانا ہے تو چلتے ہیں بھائی کافی اچھا رہا آج کا دن بہت جو بدست تھا میں نے سوچا تھا یار تبدید خراب ہوگا جو کھام کھام کے وجہ سے بھائی ایسا ہی دن جانے والا آج بھی بھی رہا لیکن بھائی بہت بڑی آگیا یہ پیچھے جو دیکھنے ہیں گاڑیاں یہ ساری یہ سارے ریزورٹس ہیں یہ اس طرح بھی سٹیڈیا میں کافی اچھی جگہ ہے اور اچھی بات پتا ہے کہ دیکھو یار ادھائپور کے اندر میں بھائی ایک نہیں چار چار پانچ پانچ سٹیڈی میں بھائی بڑے بڑے بڑی مارکی اوبرال کافی اچھا رہا آج کا ملتے ہیں گایز نیکسٹ ویڈیو کے اندر اور آئی ہوک کہ آپ لوگ کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی مارکی جو دیکھو سارے پلیئر سے بھائی وہ آ چکے ہیں اپنے اپنے کیٹس اینڈ اپنے اپنے بیگوں کو یہاں پر رکھ رہے ہیں ابھی یہ لوگ ہم بھی چلتے ہیں پھر موسیقی